اسلام علیکم ساڑھ ہزار کی پرائس کٹگری میں دونے سمارٹ فون انویل ہو چکے ہیں ایک ہے در ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون جس کے آفیشل پرائس ساڑھ ہزار روپے ہے آٹھ جی بریم دو سو چپن جی بی والے ویرنڈ کی اور دوسر سمارٹ فون ہے دو ویو وائی ہنڈر سمارٹ فون اور اس کی بھی آفیشل پرائس ساڑھ ہزار روپے ہے آٹھ جی بریم دو سو چپن جی بی والے ویرنڈ کی آج کی اس ویڈیو میں دونوں کو ڈیٹیل کے ساتھ کمپیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے آپ کو کونسا فون بائی کرنا چاہیے اور کونسا فون سکیپ کرنا چاہیے باقی اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے ہمارے دونے شاپ کی بزنے ایک یہ نکاش موبائل جنہیں ہمیں ویو آئی ہنڈیڈ پروائیڈ کیا ہے اور دوسرا ہے زمزم موبائل اب دونے امان موبائل جنہیں ہمیں یہ فون پروائیڈ کیا ہے ان دونوں کی جو کونٹیکٹ نمبر ہیں میں یہاں پر ڈال دوں گا دونوں کی جو لوکیشن ہے وہ سرکولر روٹنگ کے والی مارکیٹ کے ساتھ ہے ان سے آپ دیفنیٹی کوئی بھی فون ایسی لی بائی کر سکتے ہو کمپیرزن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیزائن ان لک سے اور یہاں پر پہلے بات کرتے ہیں ریال میٹویل فوج جو سمارٹ فون کے حوالے سے تو اس کا جو ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت ہے ریئر سائی پر ایک سرکولر کیمرہ مارڈیول دیا ہے جس میں کوارڈ کیمرہ سٹ اپ ایلیڈی فریش لائٹ اور کیمرہ براننگ دی گئی ہے سمارٹ فون کا جو بیک سیٹ ہے وہ پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ والے ڈیزائن میں آتا ہے دو کلز میں انویل ہو چکا ہے ایک گرین کلر دیا گیا ہے اور ایک پرپل کلر دیا گیا ہے اور سنٹر میں ایک پٹی دی گئی ہے ورٹیکل لائن میں جو کہ دیفنیٹی سمارٹ فون کو کافی خوبصورتی دیتا ہے اور بوڈم سائی پر ریل میٹی براننگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹ فون ایک فلیڈ فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاسٹ کا دیا ہے جو کہ سیون پوائنٹ نائن ایم ایم تھک ہے اور ون ایٹی سیون گرام اس سمارٹ فون کا ویٹ دیا ہے اور سمارٹ فون آئی پی فیفٹی فور کی ریڈنگ کے ساتھ بھی آتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے وی او آئی ہنڈر سمارٹ فون کے حوالے سے تو اس کا ڈیزائن بھی کافی خوبصورت ہے اریئر سائی پر ایک ریکٹینگولر کیمرہ مارڈیو دیا ہے جس میں ٹریپل کیمرہ سٹ اپ ایلیٹی فریش لائٹ اور کیمرہ براننگ دی گئی ہے سمارٹ فون کا جو بیک سیٹ وہ گلاس کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ والے ڈیزائن میں آتا ہے بلیک کلر اور بین کلر میں انویل ہو چکا ہے اور جو گرین کلر ہے وہ کلر چینجنگ بیک کے ساتھ آتا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے دوپ میں جو کہ دیفنٹی کافی ایک اچھا فیچر ضرور ہے کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور بوٹم سائی پر ویو کی براننگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹ فون ایک فلیر فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاس رکا دیا ہے جو کہ سیون پوائنٹ ایٹ ایم ایم تھک ہے اور وان ایٹی سکز رام اس سمارٹ فون کا ویٹ دیا ہے اور سمارٹ فون آئی پی فیوٹی فور کی ریٹنگ کے ساتھ بھی آتا ہے دیکھیں دونوں سمارٹ فون کی جو پرائس ہے وہ سیمیلر ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے لکی تو لک کی پریفرنس تو آپ کی اپنی ہے آپ کو کونسا فون پسند آتا ہے یا آپ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ویو آئی ہنڈر میں گلاس بگ دیا ہے تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ویو آئی ہنڈر جو وہ زیادہ بہتر ہے اگر میں ریل میٹ فیل کے ساتھ کمپیر کروں تو ڈیزائن وائز یا لک وائز یا بیلڈ کوالٹی وائز میں ویو آئی ہنڈر کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ڈسپلی کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملنے والا نہیں ہے ریل میٹ فوج سمارٹ فون میں دیا گیا ہے سکس پوائنٹ سکس سیون انچ کا ایک فول ایج دی پلس ریزولیشن والا ایک سوپر ایمولیٹ ڈسپلی جو کہ وان ٹوئنٹی ہرٹس کے ہائی ریفریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھول کے ایمرا دیا گیا ہے سمارٹ فون انڈسپلی فنگرپین سکینل کو سپورٹ کرتا ہے دو ہزار نیز کی پیگ برائیٹنس دی گئی ہے ایٹی سیون پرسن کی سکینٹو بارڈ ریش ہو دی گئی ہے اور تری نائنٹی فائی بھی پرائیٹ ڈنسٹی کے ساتھ بھی آتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے ویو آئی ہنڈر سمارٹ فون کے حوالے سے تو اس سمارٹ فون میں بھی سیمیلر 6.67 انچ کا ایک فل ایج دی پلس ریزولویشن والا ایک سوپر ایمولیٹ ڈسپلی دیا ہے جو کہ وان ٹوئنٹی ہرٹس کے ہائی ریفریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھول کے ایمرا دیا گیا ہے سمارٹ فون انڈسپلی فنگرپین سکینل کو سپورٹ کرتا ہے اٹھارہ سو نیٹس کی پیگ برائیٹنس دی گئی ہے 86% کے سکین ٹو بارڈ ریشو پروائیٹ کی گئی ہے اور آلویز آنڈ ڈسپلی کا فیچر بھی پروائیٹ کیا گیا ہے دیکھیں دونوں سمارٹ فون کے جو ڈسپلی وہ بہت سیمیلر ہے بلکل ایک دوسرے کے ریپلیکاز ہے یہاں پر برائیٹنس میں بھی زیادہ فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی ریفریشیٹ بھی سیمیلر ہے فنگرپین سکینل بھی انڈسپلی ہے اور دونوں کی کوالیٹی سیمیلر ہے کیونکہ اس کے بیزر مجھے لیٹل بیٹ معمولی کم نظر آ رہے ہیں اور اوپر سے برائیٹنس لیٹل بیٹ زیادہ لگی ہے تو اسی وجہ سے میں ریل میٹویل کو چوز کروں گا پر فارمی سیکمنل میں ایک بار پیچھے دونوں سمارٹ فون ایک دوسرے کو کافی زیادہ حد تک تکر دے رہے ہیں ریل میٹویل فوجی سمارٹ فون میں دیا گیا ہے سنیاب لگن 685 کا پروسیسر جو کہ 6 ایرم پر بیز رہے اور ایڈینو چھو دس کا جی پی او دیا گیا ہے سمارٹ فون آٹ جی بر ایم دوسرے پنجی بے والے ویرن میں آتا ہے یو ایف ایس ٹو پوائنٹو کا سرو ٹائپ دیا گیا ہے انڈرائیٹ فورٹین کے ساتھ آتا ہے جو کہ ریل میو آئی فائیب کے ورزن پر بیز ہے جبکہ اگر بات کی جائے وی او آئی ہنڈر کے والے سے تو یہاں پر بھی سیمیلر سنیاب لگن 685 کا پروسیسر دیا ہے جو کہ سکس ایم پر بیز رہے اور ایڈینو چھو دس کا جی پی او دیا گیا ہے سمارٹ فون آٹ جی بر ایم دوسرے پنجی بے والے ویرن میں آتا ہے یو ایف ایس ٹو پوائنٹو کا سرو ٹائپ دیا گیا ہے اور انڈرائیٹ فورٹین کے ساتھ آتا ہے جو کہ فانٹ ایس فورٹین کے ورزن پر بیز ہے دیکھیں یہاں پر جو پروسرے وہ دونوں میں سیمیلر دیا گیا ہے زیادہ فرق آپ وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن میں یہاں پر اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سافٹ ویر کا جو ایس پیرنس ہے وہ مجھے فانٹ ایس فورٹین میں زیادہ بہتر دیکھنے کو ملا ہے اگر میں ریل مک کے ساتھ کمپیئر کروں تو سافٹ ویر کے ویسے میں ویو ایہنڈر کو بہتر قرار دیتا ہوں باقی ریم سٹو جا جو پروسرے وہ دونوں میں ایک جائے صحیح ہے بلکل آپ کو ذرا برابر فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا کیمرہ دیپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کیمرہ مارڈیولے دونوں کا الگ الگ دیا گیا ہے ریل میٹویل فوجی سمارٹ ہون میں تین کیمرہ دیئے گئے ہیں ایک ڈیزائن ہے ویسے کیمرہ نہیں ہے وہ مین کیمرہ پچاس میگا پیسل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ نائن اپچے کے ساتھ ویڈ آپٹیکل ایمی سیبلائزیشن اور ایک ڈیپ سنسر دیا گیا ہے اور ایک کیوی جی سنسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر سینٹر پانچھول کیمرہ میں سولہ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا گیا ہے یہ سمارٹ ہون ریئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی ترٹی ایپی ایس پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی ٹین ایٹی پی ترٹی ایپی ایس پر ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے ویو آئی ہنڈیٹ کے حوالے سے تو یہاں پر جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگا پیسل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ ایٹ ایپ پچھل کے ساتھ اور ایک ڈیپ سینسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر سینٹر پانچھول کیمرہ میں صرف آٹھ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا ہے یہ سمارٹ ہون ریئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی ترٹی ایپی ایس پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی ٹین ایٹی پی ترٹی ایپی ایس پر میکسیم ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے دیکھیں یہاں پر جو کیمرہ ڈیپارٹمنٹ ہے یہاں پر میں ایزیلی ریئر می ٹویل فوج کو چھوز کروں گا کیونکہ یہاں پر جو مین کیمرہ ہے اس میں وائی ایس بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ بھی زیادہ بہتر میگا پیسل کے ساتھ آتا ہے اور ریئر می کے اپٹیمائزیشن نمبر سریز میں زیادہ بہتر ہے باقی ویو بھی وائی سریز میں ٹھیک ہے لیکن وائی سریز کے اپٹیمائزیشن ریئر می کے نمبر سریز سے زیادہ بہتر نہیں ہے تو یہ کینے طور پر ریئر می ٹویل جو کیمرہ وائی زیادہ بہتر ہے لیٹس کام ٹو دے بیٹری ڈیپارٹمنٹ ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اچھا خاصت تکڑا مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے ریئر می ٹویل فوجی سمارٹر میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے سمارٹرون ستہ اثر وارڈ کی فارڈ چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ ایٹ فون جیک اور ڈو سلو سپیکر بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے ویو آئی ہنڈیڈ کے حوالے سے تو یہاں پر بیٹری پانچ ہزار ایمیج کی دی گئی ہے اور سمارٹرون اسی وارڈ کی فارڈ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے ٹائپ سی پورٹ اور ڈو سلو سپیکر پروائیڈ کیے گئے ہیں یہاں پر میں ریل می ٹویل کو چوز کروں گا کیونکہ ویو آئی ہنڈیڈ کی جو 80 وارڈ کی چارجنگ ہے وہ کافی سلو ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے 44 وارڈ کی چارجنگ ہو تو اسی بنا پر میں ریل می ٹویل کو چارجنگ وائز بھی بہتر قرار دیتا ہوں اوپر سے یہ جو فون ہے ایٹ فون جیک کے ساتھ آتا ہے اور جو ڈو سلو سپیکر ہے سیکنڈ سپیکر یہاں پر دیا گیا ہے جبکہ وائی ہنڈیڈ میں جو ہے وہ آپ کو یہ ایر پیس میں دیا گیا ہے تو اس کا جو ساؤنڈ کوالیٹی وہ توڑی کام ہے تو ایکینئے طور پر میں یہاں پر ایک بار پیسے ریل می ٹویل کو چوز کروں گا فائنل کنکوجن کی بات کرتے ہیں تو ڈیزائن وائز یا بیلڈ کوالیٹی وائز ویو آئی ہنڈیڈ بہتر ہے ڈسپلی وائز میں ایک بار پیسے ریل می ٹویل کو چوز کروں گا پر فارمی سیگمنٹ میں دونوں سیمیلر ہے لیکن جو ایک سافر ایر ایکس پیرنس ہے اس میں ویو آئی ہنڈیڈ بہتر ہے کیمرہ اور جو بیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے یہاں پر بھی ریل می ٹویل بہتر ہے تو کنکوجن تو ہی ہے کہ ریل می ٹویل کئی ڈیپارٹمنٹ میں زیادہ بہتر ہے چوز وائز لی اللہ حافظ